اسلام علیکم کلاس فائف آپ لوگ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے بچوں عظیم بھائی کی عظیم بہن کا پہلا حصہ آپ لوگ کر چکے ہیں اور اس میں جو ہے آپ نے سوال جواب اور خوشکتی تمام چیزیں کر لی تھی اب ہم دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں لیکن اس میں بھی آپ کو کیا ہوگا کہ سیکنڈ پیراغراف کے جو ہے آپ کا عظیم بھائی کی عظیم بہن کا پیراغراف اس میں سے آپ کو ایک صفحہ لکھنا ہے خوشکتی کرنی ہے بہت صاف صدرہ بات اچھا اور جس کے رائٹنگ گندی ہے تو وہ ایک لائن چھوڑ کے لکھیں گے اور سارے بچے ایک لائن چھوڑ کے لکھے گا تو اس سے رائٹنگ آپ کی صاف صدری اچھی سی ہو جائے گی اس کے بعد ہم آج آپ کو نئی چیز بتا رہی ہوں کہ جیسے ہمارے جو بانی پاکستان تھے کون ہے بانی پاکستان خائد یاسم محمد علی جینہ تو ہم جو ان کو کیا پکارتے ہیں قائد یاسم پکارتے ہیں ان کا نام قائد یاسم تو نہیں ہے ان کا نام تو محمد علی جینہ تھا ان کو قوم نے کس چیز کا لقم دیا تھا قائد یاسم کا تو یہ قائد یاسم لیاقت علی خان کا نام تھا لیاقت علی خان ان کو قوم نے کس کا نام دیا شہید ملت یعنی قوم کے لئے ملت کے لئے شہید ہو گئے وہ محترمہ فاطمہ جنہ کو لقب ملا مادر ملت یعنی مادر کا مطلب قوم کی ماں اس کے بعد ہے لکھا وہ اللہ ماہ اقبال شائر مشرق اللہ ماہ اقبال کو شائر مشرق کہا جاتا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں ہم سب ملا کر کے ہم لکھیں گے تو کیا ہو جائے گا ہم کیسے لکھیں گے دیکھیں آپ کو لکھنا ہے کہ محمد قائد عظم پہلے لکھیں گے آپ قائد عظم اس کے بعد لکھیں گے محمد علی جنہ پھر لکھیں گے شہید ملت پہلے پھر لکھیں گے تو کیا لکھیں گے قائد عظم محمد علی جنہ شہید ملت لیا خطلی خان اور مادر ملت محترمہ فاطمہ جنہ شائر مشرق اللہ ماہ اقبال اس طرح آپ کو لکھنا ہے یہ یہ آپ کو دیا ہے اس کو آپ کو اس ترتیب سے لکھ کر کے کاپی میں لکھے گا تو یہ ہے درسی کتاب صفحہ نمبر سر سر میں عملی کتاب کریں اور عملی کتاب میں سبق عظیم بھائی کی عظیم بہن کا ایک صفحہ اس میں ہے آپ کو کرنا ہے اچھا ان ارخواست کی کیا ہے جملے بنائی کا فکر روشنی شکایت صحت مہجرین یہ پہلے بھی کر چکے ہیں اب آپ کو یہ اپنی کاپی پہ یہ جملے بنانے تو یہ بہت ہی تھوڑا سا کام رہ گیا تھا آپ کا وہ آپ نے کر لیا ہے تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ ہم کیسے کریں گے یہ پہلے قائد عظم محمد علی چینہ شاہد ملک لیاخت علی خان اس طرح کر کے ہم جملے کمپیٹ کریں گے اپنا بہت سارا خیال لگے گا اللہ حافظ